السلام علیکم ڈیسٹورنٹس ڈیسٹورنٹ ویڈیو کا لیکچرکل جو اینڈ ہے وہ مسناکیا کریں کیونکہ اینڈ میں اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں آپ لوگوں کو جو ٹرکس بتائی جاتی ہیں جن کو فالو کر کے آپ ٹونٹی اوور ٹونٹی یا ٹونٹی اوور نائنٹین ایٹین لے سکتے ہیں ڈیسٹورنٹ ان ٹرکس کو فالو کر کے آپ جو ہے نا ضرور جو ہے نا بیس میں سے انیس اٹھارہ نمبر لازمی دے سکتے ہیں لہذا ویڈیو کے اینڈ کو بسمت کیا کریں اردو مولا کے حوالے سے غالب کا اندازہ نکارش ہم دیکھیں گے ایم ایم پوائنٹس میں سے کارلیا کریں تو آپ لوگوں کو نمبر مل جائیں گے اردو میں نصر مغربی ہر جہان اور اثرات کی رہیں رہیں منت ہے سیاسی انقلاب نے جہاں زنگی کو ایک نئے سانچے میں ڈالا وہاں اس میں زنگی نئے جوانات بھی داخل کر دیئے زنگی میں نئے نئے پچیدگیاں جنم لیتی گئیں اور کئی نئی صورتیں جو انہیں پیدا ہوئیں زنگی کا مقصد وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا اور اس کی ضرورتیں اور دکازیں بھی بڑھتے گئے اور ان کو پورا کرنے کے لیے اظہار خیار کے ضرورت زیادہ بڑھنے لگی اس بات کو ہر صاحب علم جانتا ہے کہ خیال کی جتنی اشائیت نصر سے کی جا سکتی ہے نظم سے اتنی تشہیر نہیں ہو سکتی جس رفتار سے ہماری سیاسی سماجینگی میں تبدیلیاں آ رہی تھی جس رفتار سے ہمارے عدبی تصورات میں تبدیلیاں نہیں آ رہی تھی ہمارے ہاں عدم میں شاعری کا چرچہ تھا اور نصر کی طرف قطن کوئی دھیان نہ دے رہا تھا اگر نصر میں کچھ نگارشات موجود تھیں تو بھی ان پر ترزا اور تکلف کی بہت موٹی تیہ پڑی ہوئی تھی یعنی یہ ظہار مقصد کی بجائے عملی نمائش زیادہ تھی کیونکہ اس میں ظہار خیال کی طرف توجہ دینے کی بجائے شہرانہ ساروں اور اشاروں کی طرف توجہ تھی جبکہ نصر کا مقصد مطلب تو وضاحت اور صراحت ہے جس میں جذبے کی بجائے خیال حسن اور بنیتی چیز ہوتی ہے جب ہم اس اصول کی روشنی میں قدیم نصر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں مجیوسی ہوتی ہے اس لیے مولانا التعاف سے حالی یادگار غالب میں لکھتے ہیں مرزا کی عام شہورت اندوستان میں جس قدر ان کی نصر کی شاید سے ہوئی ویسی اردو نظم اور فارسی نظر وہ نظم سے نہیں ہوئی دیکھیں اس بات کو شیخ محمد اکرم صاحب نے یوں بیان کیا ہے کہ اردو خطوت کو اردو فارسی شاعری کے مقابلے میں جلد مقبولیت عام حاصل ہوئی آج جب جدید نفسیات کے روشنی میں کلام غالب کے نئے روح سامنے آ رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کی شہرانہ عظمت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی مقبولیت اور پسند دیدگی کے لیے پیش نظر نئی نسل کو حالی شیخ محمد اکرم کا فیصلہ کچھ زیادہ اچھا اور درست ملوم ہوگا ساری باتیں رٹا لگانے والے نہیں ہوتی بس اس کا کونچپٹ سمجھے اور اپنے الفاظ میں لکھ دیں مرزا کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تقلیل سے دور رہے اور یہی وہ جذبہ ہے جس سے مرزا غالب کو اردو خطوت نمیسی میں ایک خاص انداز اور طرف خاص کی بنیاد قائم کرنے کی طرف ڈال دیا بندت کیفی کا خیال ہے کہ غالب نے جس طرح خاص کو اجاد کرنے کا دعویٰ کیا ہے وہ حقیقت سے زیادہ ان کی انانیت اور منفرد و شخصیت سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ مرزا غالب سے پہلے ماسٹر رام چندر نے اپنے رسالہ محبے ہند میں قدیم القابات اور عدابات اور پرتکلف عبارت سے ہٹا کر ہٹ کر سادہ اور صاف انداز بیان خطار کرنے کی طرف توجہ مبذول کروائی تھی اور ہو سکتا ہے کہ غالب نے یہ مقصود طرزوہی سے اٹھا لیا ہو جس ٹڈنٹس ان تو امپورٹن باتوں کو پڑھیں ساری باتوں کو ٹڈنہ لگائیں تو اسی طرح یہ ایک اور مصودہ پیش کیا گیا ان سب کو ٹڈلگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو نمونہ ہے جس مرزا جلال کا جس میں تلخی اور ناغواری کے جذبات نظر آتے ہیں جس کا ہر لفظ مکتوب علیہی کے لیے تازیانہ سے کام نہیں مگر اس کے باوجود اس تلخ بیانی میں بھی حسن شوخی اور بانکپن مجود ہے اور ہر جملے سے بھی تقلفی یہاں ہوتی ہے مرزا کی یہی برجستگی موجودیت اور شوخی ہے اس لیے ڈاکٹر مولوی عبداللہ کہتے ہیں کہ خطے دلی جذبات و خیالات کا روز نامچہ ہے اور سرار رہیات کا صحیفہ ہے اس میں وہ صداقت اور خلوص ہے جو دوسرے کلام میں نظر نہیں آتا خطوں سے انسان کی صرف کا جیسا اندازہ ہوتا ہے اور وہی کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتا غالب کے خطوط میں اگر سوچ خصوصیات کو بھی دیکھیں تو غالب نے خطوط نگاری کی قدیم روش کو بدل کر ایک نیا رنگ اپنایا ایک نیا انہوں نے اپنا انداز بنایا پھر دیکھیں تو غالب کے مکتوب میں دوسری خصوصی یہ ہے کہ انہوں نے خطوط نمیسی میں سٹائل اور طریق اظہار کے مختلف راستے پیدا کی ہیں نہیں ہے مطلب ایک موڈرن کی جدید انہوں نے جو اس میں کیا ہے اگر دیکھیں وہ لکھتے ہیں ایک مار ڈالا یار تیری جو آپ طلبی نے ٹھیک ہے تو ایک نیا ہے طریقہ تو مکتوب غالب کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے غالب نگاری اور خطوط نگاری اور تاک عدب کی سرحدیں ایک کر دیں تو مزید یہ ہے کہ اسی طرح ایک ختمیں جو نرکم تراز ہیں وہ حسین علی خان جس کا روز مرا ہے کھلونے منگا دوں میں بھی بجار بزار کو بجار لکھا جاؤں گا تو اس طرح کی باتیں جو انا ڈیر سٹوڈنٹ اصل مکتوب بھی نگاری کیا ہے جیسے عدب کی ہر صنف کے لئے کچھ اصور کچھ ذابطیں مقررن ہیں ان حبتوں میں وقت کے تقاضیوں کے مطابق ہر دور میں کچھ نہ کچھ جو انا وہ تبدیلیاں اور دنما ہوئیں ہیں ٹھیک ہے وہ صنفین اپنی انفرادیت اور امتیازی خاصیت برقرار رکھنے کی لاکھ کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی چند بنیادی قواد کی پبندی کرنا لازمی ہوتا ہے اور ایک نہ ایک فنی ذابطے کو اپنے لئے لازم ٹھہرانا پڑتا ہے لیکن اس کے برقس مکتوب نگاری کا سب سے بڑا ذابطہ یہ ہے کہ یہی کسی یہاں کسی مروضجہ یا راج شدہ یا متعینہ ذابطے کا پبند ہونا لازم نہیں جب آپ اپنے کسی بیت تکلف دوست سے گتگو کرتے ہیں تو اس کے سامنے جو نہ اپنے دل کے دریچے بیت تکلف کھول دیتے ہیں تو ان تمام باتوں کو بس ایک دفعہ ڈیسٹوڈن پڑھنے پڑھنے کے بعد اسی کو لکھ دیں میں ان مدے پر آتے ہیں جن اصول جو اصول جن کو یاد رکھنا زیر میں حضوری ہے وہ مدہ نگاری ہے نجی یا شخصی ہونا ہے خط کا اختصار ہے خط کا دلچسپ مہنی خیز ہونا ہے ان باتوں کے علاوہ خاطساتگی بے تکلف جدت بے ساتھ کی جزائیات منظر نگاری منظر کشی شوخی اور زرافت ایک پرواری ہوتی ہے تمام باتیں جو انہا مین پوائنٹ جی جو ہیں ان کو ذہن میں رکھیں ڈیسٹوڈن تو اس طرح آپ لوگ کے اچھے نمبر آ سکتے ہیں تو ڈیسٹوڈن یہ جو ساری باتیں ہیں ان کو بس ایک تفعہ پڑھ لیں اور اپنی رفعہ میں لکھ دیں جتنی اس میں خوبصورتی پیدا کی جائے گی اس کے حسن میں اتنا ضعفہ ہوگا اور بقول خود مرزا غالب مراسلے کو مقالمہ بنانا ایک فان ہے یعنی وہ گفتگو جو تحریر کے قابلے میں ڈھل کر گفتگو رہے تو ڈیسٹوڈن نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے نا وردو مولا کی اسلوبیاتی خصوصیات دیکھیں گے جو کہ بزادہ خود ایک لاؤنگ ہے اور یہ ہمارا جو اب ہم اس لیکچر میں ہم نے وائنڈ اپ کیا ہے یہ بھی ہمارا ایک لاؤنگ ہے اور اکثر جو ہے نا پیپر میں دیکھا گیا ہے کہ اردو مولا کی حوالے سے غالب کا اندازی نگارش جو ہے نا بیان کریں تو اگر سمجھ کوئی پوائنٹ کی نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور واتسپ پیر آپ تحق کر سکتے ہیں جسٹوڈن لائنے لگایا کرے لازمی ٹھیک ہے نا سب سے پہلے آپ پیپروں کو سولف کرنے سے پہلے پوری شیٹوں کو لائنے لگائیں لائنے لگانے کے بعد جو ہے نا ایک ایسا ہو گیا کہ دیکھیں کچھ ادھر سے بھی جو پیج اضافی ہے وہ بھی کمز کم اتنا پیج ادھر سے پکٹ جائے گا لائنے لگانے سے اور ادھر اس سیٹ سے بھی اور سینٹر میں جو آپ لوگ کے پاس رہ جائے گا اس میں آپ دیر سٹوڈنٹ جو ہے نا ہیڈنگ دے ہیڈنگ دینے کے بعد اس طرح دو کالوم لگائیں کالوم لگانے کے بعد جو ہے نیچے وقت سے آپ شروع کریں لکھیں کوئی کوٹیشن لکھ دیں کوٹیشن جو ہے نا مزید پھر وہ تھوڑا تھوڑا ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے چھوڑ کی کوٹیشن آپ سینٹر میں جو ہے نا اس طرح کوٹ کریں جس طرح یہ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح جو سینٹر میں کوٹیشن کوٹ کریں کوٹ کرنے کے بعد دیر سٹوڈنٹ آپ جو ہے نا اگر کوئی شیئر ہو وہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں تو اسی طرح دیر سٹوڈنٹ اگر آپ ساتھ سفوں کا ساتھ چینس سفوں کا چینس سفوں کا لانگ لکھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اس میں سے ٹھارہ لازمی گلیں گے اور آپ ایٹی پلاس پہ جا گریں گے تو لیکچرز کو ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ لوگ کو مزید جو ہے نا فائدہ ہو چینل کو پریز سپرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ اسے حوصلہ فسائی ہوتی ہے اللہ حافظ